اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم تین ایسی گلتیوں کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ ان کو نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو نمبر ہیں وہ پیپرز میں زیادہ ہوں گے تو ہیلا دوستو مائنے میں زیشان حسین اور آپ دیکھ رہے ہو آپ کا چینل کمسٹی ٹائگرز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے ساتھ جیسی نیورسٹی کی ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلی جو مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک کوئیسن لکھتے ہیں اس کے بعد یاد آتا ہے کہ بھئی یہ اس کا آنسر نہیں ہے مطلب کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کٹ کر دیتے ہیں تو بھئی سب سے میر مسٹیک یہ ہے کہ جب آپ سٹارٹ میں ہی کٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو جو چیکر ہوگا اس کے مائنڈ میں پہلے ہی سیٹ ہو جانا ہے کہ یہ بندے کو آتا ہوتا کچھ نہیں ہے جسٹ اس نے تکہ لگایا ہوئے تو آپ نے اگزیمینر کا دماغ اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ میں بہت زیادہ لائک ہوں سو اس لیے آپ نے وہ پہلے قویسنز کریں جو آپ کو بہت اچھے سے آتے ہیں جو آپ جس پہ آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے وہ اینڈ پہ رکھیں تاکہ جو سٹارٹنگ والا سیٹ اپ ہے وہ آپ کا بیسٹ سے بیسٹ ہو جائے سیکنڈ گلتی یہ آپ زیادہ کر رہے ہیں ایٹ سمیسٹر والے تائم ہے آپ کا تین گھنٹے تو وہ کیا کرتے ہیں دو گھنٹے بیٹھتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں اڑا ای گھنٹے بیٹھتے ہیں خود پیپر دیتے ہیں چلے جاتے ہیں تو بھئی سب سے مینہ گلتی آپ یہ کر رہے ہیں آپ کم از کم تین گھنٹے پورے تو کریں جب وہ خود پیپر لے تب آپ جائیں اینڈ تک جو فرض کریں آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں آرہا تو اینڈ تک کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اللہ جو ہے وہ آپ کی کہیں نہ کہیں سے مدد خود کر دیتا ہے اللہ کی جو ہے وہ رحمت پہ ہمیں بروسہ ہونا چاہیے سو آپ نے پورے تین گھنٹے جو ہے وہ آپ نے پیپر کو دینے ہیں گھر آکے آپ نے کون سے کیا کام کرنا ہے بھئی تین گھنٹے ہی ہے تو سکون سے اپنا بیٹھ کے کریں ہے کہ پیپر کہاں سے آرہا ہے جو ایٹ سمیسٹر کا زیادہ پیپر ہے جو سیونتھ میں پیچھے پیپر ہوئے تھے فیفت کے ہوئے ہیں تھرڈ کے ہوئے ہیں فرسٹ کے ہوئے ہیں اس کے بنیاد پہ جو فائنل کا پیپر آرہے ہیں وہ جو ہے وہ زیادہ تر میڈ کے سلیبس سے ہیں سکسٹی پرسنٹ پیپر جو ہے وہ آپ کا میڈ کا سلیبس ہے سو آپ نے جو ہے میڈ کا سلیبس بہت اچھے سے کرنا ہے اب ہم آپ کو کیسے پتا جلے گا کہ یہ میڈ کا سلیبس ہے یا یہ فائنل کا ہے تو آپ آؤٹلائن پکڑیں اور جو سٹارٹ والے ٹاپکس ہیں ہاف تک سٹارٹ والے ہاف ٹاپکس جو ہیں وہ میڈ کا ہوتا ہے اس کے بعد آگے ہم کہہ لیتے ہیں ہاف کر لیتے ہیں جو ہاف والا فرسٹ ہے وہ آپ کو اس طرح آنا چاہئے فنگر ٹپس پہ تو انشاءاللہ آپ کے نمبر بہت اچھے آ جائیں گے باقی سب بھی تیار کریں امپورٹنٹ کوئی چیز کپ نہ کریں بٹ جو ہے وہ میڈ سے میڈ والا سلیبس بہت اچھے سے کریں اور باقی بشک آپ جو ہے وہ امپورٹنٹ کوئیسنز یاد کر لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ